حسن صدپارہ وہ شخص جس نے کوپ ایمائی کے ذریعے اپنی پہچان بنائی اسے حسن صدپارہ کہتے ہیں آج وہ دنیا میں نہیں مگر ان کے بیٹے اور پوتے دادا کے سر کیے ہوئے پہاڑ کو پھر سے زیر قدم لانے کی کوشش میں مصروف نہیں علی صدپارہ اور ان کے بیٹے ساجد صدپارہ کون ہیں؟ صدپارہ جیل کے کنارے حسن صدپارہ کے حوصلے ہمیشہ جوان رہے ہیں حسن صدپارہ 1963 میں پیدا ہوئے حسن صدپارہ نے آٹھ ہزار بلندی رکھنے والی چھ پہاڑوں پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کیے حسن صدپارہ نے دنیا کی بلند پرین چھوٹی مانٹ ایبریس کو زیر قدم کیا کےٹو کاشی برمٹو نانگا پربت براد پیک پر بین آکسیجن کے ٹھہرے پہنچے اور چھوٹی سر کرنے والے قرار پائے حکومت نے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا حسن صدپارہ نے کوہ پیمائی کا آغاز 1994 سے کیا پھر دو ہزار سے پیشہ ورانہ کوہ پیمائی شروع کی دنیا کا سب سے بلند پہاڑ مانٹ ایبریس سر کرنے والے پاکستانی کوہ پیمائی حسن نے راولپنڈی میں انتقال کیا گلگت پلتستان سے تعلق رکھنے والے حسن صدپارہ کے عمر بیالیس برستی اور وہ کینسر کی مرض میں مبتلا تھے حسن صدپارہ کا تعلق سکردوں سے کچھ فاصلے پر واقع صدپارہ گاؤں سے تھا انہوں نے کوہ پیمائی کا آغاز 1994 میں کیا اور دو ہزار سے پیشہ ورانہ کوہ پیمائی شروع کی دو ہزار ساتھ تک انہوں نے پاکستان میں واقع آٹھ ہزار میٹر سے بلند پانچ چوٹیاں آکسیجن کی مدد کے بغیر سر کر لیں تھی کوہ پیمائی میں آلہ کر کردگی پر حکومت پاکستان نے حسن صدپارہ کو دو ہزار آٹھ میں تمہائے خسن کر کردگی سے نوازا حسن صدپارہ نے 1999 میں قاتل پہاڑ کے نام سے پہچانے جانے والے نانگا پربت 2004 میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی 2006 میں کیشہ بروم 1 کیشہ بروم 2 2007 میں 2007 میں براد پیک کو سر کرنے کے بعد حسن نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا اگر مجھے تعاون حاصل ہو تو میں فخر سے اپنا جنڈا مونٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک لے کر جاؤں گا اور چار سال بعد حسن صدپارہ کا یہ خواب اس وقت پورا ہوا جب میئی 2011 میں حسن نے مونٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہنچ کر یہ پہاڑ سر پیئے ہیں اب ساری دنیا کی نگاہیں علی صدپارہ پر ہیں علی صدپارہ نے 2016 میں نانگا پربت پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑے اس کے علاوہ اوشبروم 2 نانگا پربت پراد پیک اور اب دوبارہ کے ٹو بی سر کر لیں اس سے چند ہفتے پبل یہ نہیں 16 جنوری کو دس نیپالی کوپیماؤں کے ایک گروپ نے موسم سرما میں دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کو پہلی بار سر کر کے تاریخ رقم کے تھی کیٹو کو اکثر قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 86 کوپیما اس کو سر کرنے کی سرطور کوشش میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اب کیٹو مہم کے دوران علی صدپارہ اور دو ساتھی کوپیماوں کی گمشدگی کے بعد تلاش جاری ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوپیما علی صدپارہ اور ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی تحال رابطہ ممکن نہیں ہو سکا جبکہ ان کی تلاش کے لیے پاکستان آرمی کے ہیلیکاپٹروں کی مدد بھی لی جا رہی ہے کیٹو بیس کیمپ میں محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق محمد علی صدپارہ آئس لینڈ اور چلی کے کوپیماوں کے ساتھ آخری رابطہ گزشتہ روز ہوا تھا اور اس وقت وہ 8200 میٹر بلندی پر تھے اس کے بعد سے رابطہ نہ ہو سکا نیپالی کوپیماوں کی جانب سے معلومات دی گئی ہیں کہ آرمی ہیلیکاپٹر نے تلاش کے لیے 7000 میٹر بلندی تک پرواز کی اور واپس کر دو لوٹ آئے دوسری جانب محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ کیمپ ون میں بحفاظت پہنچ گئے ہیں اور جلد ایڈوانس بیس کیمپ تک پہنچ جائیں گے ان کے لیے بیس کیمپ سے ایڈوانس بیس کیمپ افرادی مدد بیجی جا رہی ہے اسے قبل الپائن کلب کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹس میں بتایا گیا کہ تینوں کوپیماوں کا رابطہ یمے سے منقطع ہوا ہے ٹویٹس کے مطابق ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جس کے لیے ہیلیکپٹر بے استعمال کیے جا رہے ہیں الپائن کلب کی جانب سے عوام سے دعا کی اپیل بھی کی گئی ہے ساجد علی صدپارہ جمعے کی شام کو واپس سی تھری آ گئے تھے کیونکہ ان کا اکسیجن ریگولیٹر کام نہیں کر رہا تھا تاہم دیگر کوپیماوں نے بلندی کی طرف سفر جارے رکھا تھا ایک اور ٹویٹس میں الپائن کلب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے لیے پائلٹ کو بھی ہدایات کی گئی ہیں جس حد تک ممکن ہوا انچائی پر پرواز کی جائے گی پہاڑ پر درجہ حرارت بہت کم ہے جبکہ پیسٹھ سو میٹر کے اوپر کے علاقے میں ہوا کی رکتار پینتیس کلومیٹر فی گھنٹا سے زیادہ ہے کلب کے مطابق بیس کیمپ میں اکسیجن بوتل ماسک ریگولیٹر اور دوسرا سامان تیار کر کے رکھا ہے اس طرح محمد علی صدپارہ کے ایکون سے ان کے نمائندے راو احمد نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ابھی تک علی جانسنوری اور جے پی موہر سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں تہم تمام حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں سب سے دلچسپ بات یہ کہ سکردوں سے تعلق رکھنے والے محمد علی صدپارہ اپنے بیٹے ساجد علی صدپارہ کے ساتھ بغیر اکسیجن کے کیٹو سر کرنے کی مہم پر نکلے تھے تہم ان کے بیٹے جمعہ کی شام کو واپس سی تھری لوٹ آئے تھے جبکہ باقی ٹیم نے سفر جاری رکھا تھا دوسرے جانب علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ گیمپ تھری سے گیمپ ون پہنچنے کے بعد بیس گیمپ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں الپاہین کلب کی جانب سے کوپیاموں کے لاپتہ ہونے کی ٹویٹس کے بعد سارفین کے تبصروں سے تشویش ظاہر ہوتی ہے اور زیادہ تر سارفین نے ان کی کامیابی اور بحفاظت واپسی کی دعا کی ہے زیراعظم کے معاملے خصوصی برائے اورسز پاکستانی سلپی بخاری نے کہا کہ سرچ اور ریسکیو ٹیمیں علی صدپارہ اور ان کے ساتھی کوپیاموں کی تلاش کر رہی ہیں انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ موسم کی صورتحال سازگار نہیں اس لیے مشن آسان نہیں ہے ہمیں پاکستان آرمی کی مدد حاصل ہے اور کوپیاموں کو بحفاظت واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے موسم سے دعاوں کی اپیل ہے یہ وہ خاندان ہے جس نے کوپیامائی میں اس ریاست کا اپنے خطے کا اور خاص کر سکردوں کا نام روشن کیا ہم اس دھرتی کے سپوت کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے اپنی دھرتی کو اپنے وطن کو اور اپنے لوگوں کو ایک نئی پہچان دی سلام پیش کرتے ہیں